تحریک انصاف کو بلہ دینے کے پشاور ہائے کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی درخواست پر چیف جسٹس نے ریماز دیئے پی ٹی آئی یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ انٹرا پارٹی انتخابات کرائے یا نہیں کسی کو لیول پلینگ فیلڈ کے نام پر ترجیح نہیں دی جا سکتی تحریک انصاف میں لوگ الیکشن سے نہیں سیلیکشن سے آئے پوری باڈی مقابلے کے بغیر آئی کسی اور کو پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن لڑنے ہی نہیں دیا یہ بات واضح ہو گئی کہ اکبر ایز باب اور بانی رکن تھے لیکن پھر آپ نے آئین بدل لیا اس تفسار کیا کہ اگر چھے پینل تھے چھے کے چھے منتخب ہو گئے تو اجتماع کی کیا ضرورت تھی تحریک انصاف کے وکیل علی زفر نے کہا کہ سیاسی جماعتوں میں لیڈر کی عزت کے تحت لوگ ان کے فیصلے کی مخالفت نہیں کرتے پی ٹی آئے بانی پی ٹی آئے جیسی قیادت ہے جس کے فیصلے پر لوگوں نے اعتراض نہیں کیا اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ معذرت کے ساتھ پھر یہ جمہوریت نہیں آمریت ہے کچھ لوگوں پر اعتراض نہ ہو سمجھ آتی ہے مگر کسی پر اعتراض نہ ہونا سمجھ سے باہر ہے مقالمہ کیا کہ اگر آٹھ پروری کے انتخابات میں پارلیمنٹ میں 326 لوگ بلا مقابلہ آ جائیں تو وہ کیا الیکشن ہوگا اقل و دانش بھی کوئی چیز ہوتی ہے جسٹس محمد علی منظر نے ریمارکس دیئے آپ لیول پلائنگ فیلد مانگتے ہیں اپنے عراقین کو بھی لیول پلائنگ فیلد دینی ہوگی حامد خان نے کہا الیکشن کمیشن کا حدف پی ٹی آئے کا بلے کا نشان ہے بلے کا نشان لینا ان ووٹرز کو چوائز سے محروم کرنا ہے جو پی ٹی آئے کو ووٹ دینا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن کا تحریک انصاف کے ساتھ دہرہ میار ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے آپ کی یہ دلیل بڑی ڈرامائی ہے مگر آپ نے کیا یہ دلیل ہائی کورٹ میں دی تھی چیف جسٹس نے حامد خان سے کہا اگر صرف الیکشن کمیشن آتا تو ہم چھوڑ دیتے اب اکبر ایس بابر سامنے کھڑے ہیں ہم کیا کریں اگر آپ کو غیر قانون نکالا جائے تو آپ کیا کریں گے